اچھلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کے آیت نمت دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغر فرشتوں کے یہ دو آیتیں وہاں ملی تھیں آپ کو کہاں میراج میں سورہ البخرا کی آخری دو آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں رات سونے سے پہلے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی دوسری روایت نے فرمایا آپ نے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس کی خریب نہیں آتا ہے حدیث کے الفاظ سنی جامع ترمیزی کی روایت ہے نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے دو آیت اتاری جس پر سورہ بخرا ختم ہوتی ہے اگر یہ آیت مسسل تین رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے خریب بھی نہیں بھٹکیں گا تین رات تک مسسل پڑھی جائے تین رات تک مسسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے خریب بھی نہیں بھٹکیں گا آمن الرسول بی ما انزل الیہی میں ربی والبومنون کلون آمن باللہ ملائکتی و کتبی و رسولی پہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفس اللہ وسحہ یہ دو سو چھسی ہے دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا تین راتوں تک اگر مسسل پڑھی جائے رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی اس کے لئے درکی اس کی حفاظت کے لئے تمام چیزوں کے لئے اسی طرح جو ہے سورہ بخرہ کی آخری دعایتیں پڑھ کر اللہ تعالی سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے سورہ بخرہ کی آخری دعایتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو دو نور مبارک ہو یہ خوشخبری دی اس نے ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا سبحان اللہ اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا ترکا دو نور جو ہے مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے یہ دو روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی پہلا صورت الفاتحہ یہ ایک ایسا نور ہے جو صورت کسی کو نہیں ملے اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی اور دوسرا فرمایا صور بخرا کی آخری دو آیتیں جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی سبحان اللہ کتنی بڑی فضلت ہے یہ صرف دو آیتوں اور صورت الفاتحہ کی دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آج جو اس سے بلے کبھی نہیں ہوا تھا صرف بولنے کے لیے آیا مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں صرف بتانے آیا انفارمیشن دینے آیا مطلب اللہ نے خالی ان دو ایک صورت فاتحہ اور ان دو آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آج جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں صرف یہ بولنے کے لیے دیکھیں آپ کتنی اہم چیز ہے نا تو اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے عذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے تھے چلی آگے بڑھتے ہیں موسیقی